میں ان کا دوست تھا جن کے ساتھ میں بڑا کمفرٹیبل تھا جو مجھے ایز ایز قبول کر لیتے تھے دوست کا سرمتنہ پہ کہیں نہ کہیں کوئی اپنے ایسا بندہ ڈونڈا ہے جس کے ساتھ آپ کی جو پریارٹیز ہیں وہ میچ ہو رہے تو زید اپنے یار او جی اپنے جگر ہے اب وہ کیا دراصل مفاد بول رہے اگر بندہ کہی جی نہیں جی مجھے کوئی مفاد نہیں ہے مجھے تو بس اچھا لگتا ہے یہ بھی مفاد کسی کے فریم کے مطابق اپنے آپ کو کرنے نہ یہ ہے ایک ریلیشن یہ ایسے بندے سے لوگ آوائیڈ کرتے ہیں کہنے لیے ہمیشہ ملنا نسیتہ کرنا ہمیشہ ملنا ہے تو محسوس کرانا ہے تو توبہ نہیں کی تھی کبھی ایسا لیتا ہے یہ سینکن لوگوں کا دوست دوست ہے کبھی کہتا ہے کوئی بھی نہیں میرا خیال ہے سر بندہ ابتدا کے ایام میں اپنی پوٹیکشن ڈونڈتا ہے سیفٹی ڈونڈتا ہے کمفرٹ ڈونڈتا ہے یعنی میں اپنے بچپن کے دوست دیکھوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں ان کا دوست تھا جن کے ساتھ میں بڑا کمفرٹیبل تھا جو مجھے ججنی کرتے تھے جو مجھے ایز ایٹیز قبول کر لیتے تھے جو میری وہ ایمیجنیٹیو کہانیوں کو سن لیتے تھے جو میرے میرے ہمدھرد تھے جو کہیں نہ کہیں میری کلاس کے ساتھ بلونگ کرتے تھے جو جن میں ایمپتی بڑی زیادہ آتی اچھا اب ہوا یہ سر کہ وہ کلاس فیلو کی ڈیفینیشن ہی دوست تھی شاید کہ یہ پاس پاس بیٹھے اور دوست بن گئے اچھا یہ جو کلاس میں سر پوزیشن ہوتی ہے بیٹھنے کی یہ بہت بڑی سائیکالوجی ہے بیک بینچر بیک بینچر یہ بلکل دوست ہوتی ہے پوری دنیا ہوتی ہے سر پوری دنیا بسائی ہوتی ہے جس میں مجھے یونیورسٹری کا ایک وقت یاد آتا ہے کہ بیک بینچر ہم میں سے کچھ دوست جا کے سمو سے لے آتے تھے وہ نیچے سے نکلتے تھے ٹیچر کو پتہ نہیں لگ جاتا تھا دو گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی اور درمیان میں سمو سے بھی چل رہے ہیں جس کا ٹیچر کو پتہ نہیں لگ رہا کھا بھی نہیں ہے سر اچھا اس کے ساتھ سر اگر کوئی بڑا سخت استاد آ گیا تو بیک بینچر اپنی باتچیت کو لکھ لکھ کے شروع کرتے تھے پرچییں بھیجتے تھے اب سر وہ ایک پوری دنیا تھی اس طرح فرنٹ پہ کچھ مخلوقیں پائی جاتی تھی جنہوں نے بتانا ہوتا ہے سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر زبردست ہو گیا سر میں ٹینڈس لگا گیا سر میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں سر مجھے بتائیں ہاں جی ایک ایسا طبقہ بھی تھا ایک ایسا طبقہ تھا سر جو کہیں نہ کہیں یہ بھی ٹولا تھا جو شرارتی تھا انہوں نے نہ یہ بیک بینچرز ہیں یہ نہ وہ فرنٹ والی روکے ہیں یہ ان کا کام کہیں بھی ہے انٹرپشن پیدا کرنا ہے سر اب یہ بھی ٹولا بن جاتا تھا چند دنوں میں یہ پاکٹس بلٹ ہوتی تھی آپ نوٹ کریں کلاس روم میں پاکٹس بلٹ ہوتی تھی فیملی میں پاکٹس ہوتی ہیں اس میں بڑی پاکٹس ہوتی ہیں وہ بدکھوئی کرنے والی ساری آنٹی کٹھی ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ کچھ دوست ایسے کٹھی ہو جاتے ہیں جو لکھنے پڑھنے اور گورمنٹ ڈسکس کرنے والے ہیں سیاسی ڈسکیشنز پہ اچھا یہ ہمارے سارے ساتھ بنتے ہیں میرا خیال سر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بندہ بڑا چوزی ہو جاتا ہے بندہ پھر ہر ایک کے ساتھ نہیں چل سکتا جان کاری ہزاروں سے ہو سکتی ہے واقف کاری بڑے ہزاروں سے ہو سکتی ہے یعنی سڑکوں پہ اگر میں سڑک پہ چلوں تو میرے پانچ جاننے والے اس سڑک کے اختتام تک جاننے والے جن کے ہاں میں گاڑی پارک کر سکتا ہوں جنہیں میں ہیلو ہائی کر سکتا ہوں چاہے کی پیالی پی سکتا ہوں پلا سکتا ہوں لیکن دوست کہنا وہ شاید مشکل ہے میرے لئے تو وہ رسمن کہا جا سکتا ہے ہم کہتے بھی ہیں جنٹل مین ہوتے ہیں کوئی برے نہیں ہوتے دوست کا سر مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی آپ نے ایسا بندہ ڈونڈا ہے جس کے ساتھ آپ کی جو پریورٹیز ہیں لائف کی وہ میچ ہو رہی ہے مصدر ہم نے تیع کیا کہ ہم بیٹھتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں انٹیلیکچول کیک لگ جاتی ہے سوال پیدا ہوتے ہیں بات پیدا ہوتی ہیں میں آپ سے بعض اوقات آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ انٹیلیکچول بیڈمنٹن شروع نہیں کی تھی تو میں کہتا ساہی جی یہ بات پر قبضہ ہو گیا میرا کیونکہ میں اس کو اس ٹیمپلٹ کو استعمال کر سکتا ہوں پوری کی پوری ایک جملے سے ایک ٹیمپلٹ سے ٹریننگ بن جاتی ہے پوری پوری تو یہ کہہ لیجئے کہ انسان پھر اپنے مفادات کو ڈونڈتا ہے اپنے فائدے اور نقصان کو ڈونڈتا ہے انسان دیکھتا ہے کہ میرا اس سے کیا فائدہ ہے جو اس سے جڑا ہوئی اچھا پھر آپ کی definition فائدے کی کیا ہے یہ بڑی important ہے یعنی ایک بندے کی فائدے کی definition صرف دیاری ہے پیسہ وہ کہتا ہے جی اس سے دیاری کیا لگے گی اس سے کیا لگے گی لہٰذا جس سے زیادہ لگتی ہے اس کو انچی انچی واس سے کہتا ہے تو سیدھے اپنے پراؤ ہو جی تو سیدھے اپنے یار ہو جی اپنے جگر ہے اب وہ کیا دراصل مفاد بول رہے ہیں اچھا اب ممکن ہے کہ یہ مفاد نہ ہو یہ مفاد نہ ہو مفاد بدل گیا تو اس کے مطابق کہیں نہ کہیں اگر بندہ کہے جی نہیں جی مجھے کوئی مفاد نہیں ہے مجھے تو بس اچھا لگتا ہے یہ بھی مفاد comfortable لگتا ہے یہ بڑا مفاد ہے آپ کو کوئی منطب سر دیکھیں نا سر اب بندہ کہیں جائے اور اس کو میں آپ کے دفتر کبھی آتا رہا مجھے یاد تو آپ کا گیٹ سے ایک لڑکا مجھے ریسیو کر لیتا تھا اب وہ ریسیو کر کے مجھے آپ تک لے آتا تھا آپ مجھے یاد ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کے کافی کے ساتھ پاک ٹی ہاؤس کی برونی انجھ ہوئے گی اب وہ سپیشلی میرے لیے آ رہی ہے چوکلیٹ برونی اب میرا کیوں نہیں دل کرے گا میں دوبارہ آ جاؤں میرا کیوں نہیں دل کرے گا اب میں آپ آتے ہیں سر میری پوری ٹیم کو پتا ہے کہ عمرہ آز صاحب وہ سبزییں کھاتے ہیں وہ دال کھاتے ہیں وہ سیلڈ کھاتے ہیں وہ سارے بندوبست اس کے مطابق کر کے وہ رکھ دیتے ہیں تو اب یقینی بات ہے کسی کے فریم کے مطابق اپنے آپ کو کر لینا یہ ہے ایک ریلیشن کہ اپنے مفادات کو اپنی ترجیحات کو تھوڑا پسے پشت ڈال کے آپ نے نئی چیز ریز کی اور سمجھا کہ یہ بھائی امپورٹن ہے اس کے پروٹیکولز بھی امپورٹن یہ میرے لیے اہم ہے اب ہوتا سر کہ کچھ لوگوں میں یہ سمجھ نہیں ہوتی ان کا ایک فکس فریم ہوتا ہے وہ اس فریم میں سب کو فٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے سبنا کیلہ ہو جاتا ہے یا ایسے بندے سے لوگ آوائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں یہ ہمیشہ ملدہ نسیتہ کردہ ہمیشہ ملدہ محسوس کرانا ہے تو توبہ نہیں کی تھی ہم فریم ہیں نی سرے فریم جو ہے سر وہ بندے کا اگر بندے نے سوشل ہونا ہے اور سوشل چیزوں کو مینج کرنا ہے تو فلیکسیبل ہونا چاہیے دوسرے کے مطابق دوسرے کو سمجھنا چاہیے عزت دینی چاہیے نفرت نہیں کرنی چاہیے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے بائسٹ ہو کے نہیں بڑا سوچنا چاہیے صرف اچھا کئیوں کی دوستیوں کے بنیاد عقیدہ ہوتا ہے وہ کہندہ جی اسی دونوں سننی پر آمان یہاں مطلب کوئی بریل بھی پر آمان کوئی بھی ہو سکتا صرف کوئی برا نہیں لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں ان کی اچھا بعض اوقات مفادات کچھ لمحوں کے مفاد ہوتے ہیں دوستی بنجد میں ایک دفعہ جیمن صاحب میں فلائٹ ایک لیمن ملتان کی وہ لینڈ نہیں کر سکی وہ جہاز کریش ہوتے ہوتے بچے اور بڑی خوفناک حالت سے بلکل ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ائرپورٹ کو ٹیچ کرتے کرتے وہ پھر دوبارہ سے فلائے کر کے اور اس کے بعد وہ انتہائی ٹربلنس میں جہاز کو اڑاتے ہیں ہوتے ہیں لہور واپس آیا وہاں لینڈ پھر نہیں ہوا آپ اندازہ لگائیں حالت اور اس دوران ہی ہوا کہ صرف پورے جہاز میں دروش شریف کی آوازیں آ رہی ہیں صورت یاسین لگ چکی ہے اور استغفر اللہ اور ہی اور جب لینڈنگ ہوئی تو لینڈنگ کے بعد اس سارے عمل میں جو میرے ساتھ کی سواری تھی وہ ایک پی ایش ڈی ڈی ڈاکٹر تھے تو ہم دونوں دوست بن گئے اچھا اب وجہ کیا تھی میں نے ڈھونڈا کہ وہ سب سے زیادہ تحمل میں اتمنان میں تھا تو میں نے پوچھا جی آپ اس نے کہا جی میرا یہ پروفیشن ہے پڑھا لکھا بندہ ہوں ہم ایک رات اس سے بھی ہم نے اسلامباد اسلامباد لینڈ ہوا جا ملتان جاتے جاتے لہور واپس اور اس کے بعد اسلامباد لینڈ کیا اسلامباد میں ہم ایک تھکے ہوئے ہوتل میں پی ای اے والا ہم نے ٹھرایا رات ایک بستر پہ رہے صبح اٹھے نمبر ایک چینج کیے وہ آج تک میں ڈاکٹر مقبول کا نمبر ساتھ دکھا ہوتا ہے آگے کرش فلائٹ اب حوالہ درمیان میں فلائٹ بن گیا سر ٹھیک ہے سر ایک دن نمبر آ گیا تو میرے کسی قریب بیٹھنے کہا یہ کرش فلائٹ کا کیا ملن ہے میں کہا یہ تیارہ اڑتے اڑتے رہ گیا تھا گرتے گرتے رہ گیا تھا تو ہم دونوں مجھے آج بھی یاد ہے بڑا پرانا میرا دوست میں نے چند دن پہلے ان کی تصویر بھی لگائی بیس سال بعد دس سال پہلے اور بیس سال پرانی بھی لگائی ہم ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے یعنی کہ کہیں پر کھانا سر ہو رہا تھا تو اس بندے کو پہلے پلیٹ آئی اور مجھے بعد میں آنی تھی وہ کھانا جو اس کا تھا اس نے میری طرف کر دیا کوئی جانکاری نہیں میں بڑا متاثر ہو میں نے کہا یہ کتنا گریٹ بند ہے عموماً بھوک ایک ایسی چیز ہے بندے کو لگی ہو تو بندہ میں نے کہا نہیں نہیں آپ رکھیں اور میرا کھانا بھی آ گیا لیکن اس کے بعد میں نے ہاتھ ملایا اور وہ ہاتھ ملانے کے بعد وہ بڑے اچھے آفیسر ہے ائر فورس میں اب تو آج ہم بیس سالوں بعد بھی اس ایک چھوٹے سے ایکٹ کی وجہ سے ایتھکس اور ویلیوز کی وجہ سے اور بڑے اس میں واقعات ایک دن وہی دوست میرا آیا تو اس نے کوئی ڈبا اٹھایا ہوا ہم سٹوڈنٹ ہیں میں کہا یہ کہتا ہے یار جوتا ہے میرا تو پھر نہ سوچ کہتا ہے تو پہن کے دیکھ تو مجھے اس نے پہنایا تو کہتا ہے تینوں زیادہ جنگل آگ رہے ہیں اب یہ جو کسی کا احساس کرنا ہے حالانکہ جوتے میرے پاس تھے یہ ایک ایسی بانڈنگ بیلٹ ہوئی تو سر یہ مختلف چیزیں ہیں نظریات مفادات کہیں نہ کہیں